نمازکار دوستو میں پرموت کمار سینی اپنے یوٹیوب چینل میت سالارم پر آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں پرفیکٹ سکوائر روٹ نکالنا دوستو پونڈ ورگ نکالنا سیکھنے والے ہیں دوستو ہم پونڈ ورگ نکالنا اور بہت آسانی سے بہت آسان سبدوں میں دوستو کبھی نہیں بھولو گے لائف ٹائم آپ کو یاد رہیں گی چیزیں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھانے بلکل ایجی بہت سامنے ایک دب ایجی لینگویج تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمارے لئے پاس جروری ہے کہ بھائی ہمیں ایک سے لے کے بیس تک ایک سے لے کے بیس تک کی سنکھیاوں کا ورگ تو جرور کم سے کم یاد ہو بہت جروری بھی ہے ہمارے لئے دوستو ٹھیک ہے ویسے بھی ہمیں سمپلیفیکیشن میں اور نیچے اپٹرو میں اس کی جرورت پڑتی ہے تو فیلال میں نے لکھے ایک سے لے کے میں نے پندرہ تک کی سکوار لکھ دیئے دوستو یہ لکھے ہیں میں نے ایک کا ورگ ایک اکا یک بھی ایک دو کا ورگ چار تو اکا یک بھی چار تین کا ورگ نو تو اکا یک بھی نو چار کا ورگ دوستو سولہ تو اکا یک چھے آگیا بہت زیادہ یہ یوز ہونے والا ہنسن کیا ہوگا یاد رکھئے گا پانچ کا ورگ پچیس اور اکا یک پانچ چھے کا ورگ چھتیس تو اکا یک ہے and so on ٹھیک ہے دوستو آپ دیکھ پا رہے ہیں سب کے اکا یک سنکھیا اور ان کے اکا یک میں نے لکھے ہوئے ٹھیک ہے دوستو ان کی جرورت پڑھنے والی ہم نے آپ دیکھ رہے ہو آج کہ چار اگر دکھا تو دو کے اکا یک میں بھی چار آتا ہے دوستو اور آٹ کے اکا یک میں بھی چار آتا ہے چھے دیکھ رہے ہو آپ چار کے اکا یک چار کا ورگ سولہ ہے اس کے اکا یک میں بھی چھے آتا ہے اور چھتیس کے اکائنگ میں بھی چھے آتا ہے آج ان چیزوں کی جرد پڑھنے والی ہے ٹھیک ہے دوستو چلیے اب میں پون ورگ سنکھیا آپ کو لکھیں ہیں انڈا روٹ میں ورگ مول میں لکھیں کیسے دیکھتے کے ساتھ ہی ایکزام میں ہم ان کو فائنڈ کر سکتے ہیں کیسے دیکھتے کے ساتھ ٹکٹ کر سکتے ہیں دوستو آج وہی چیز ٹھیک ہے ایک بات اور سروعت میں میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو اگر ایسی چلو چلو ایک کشن کو ایسے اس کی help سے ہم کر لیتے ہیں تو دوستو آپ کو میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے ہم سمجھنے والے ہیں جیسے 625 اس کا ورگ مول نکالنا ہے دوستو دو سنکھیاوں کو اس بار underline کریں گے کتنے سنکھیاوں کو कیوال دو سنکھیاوں کو underline کریں گے دوستو آپ دیکھیں گے آپ اس 25 سے مطلب نہیں دو سنکھیاوں کو آپ نے underline کر دیا last میں لکھا ہے last digit لکھا ہے unit digit لکھا ہے دوستو 5 5 اس کا آپ نے 5 لکھ دیا ٹھیک ہے دوستو اس کا لکھ دیا آپ نے 5 اب بچا 6 6 سے چھوٹا پون ورگ کون ہوتا ہے دوستو 6 سے چھوٹا پون ورگ 4 6 سے چھوٹا پون ورگ تو 4 ہی ہے اب 4 ہے من میں سوچے گئے 6 سے چھوٹا پون ورگ کون ہے 4 4 کا دوستو 2 نکل کے بھار آگیا ورگ مول سے answer آگیا 25 25 اس کا ورگ مول ہے اگلی سنکھیا دیکھو دوستو 41 اب بات آتی ہے 41 پہ ٹھیک ہے دوستو 41 پہ دیکھتے ہیں بھائی 41 کا کیا بھار آئے گا اب 1 دیکھیں کس کس کے سنکھیاوں میں unit digit 1 ہوتا ہے 1 تو 1 کے میں اور 1 دوستو ہوتا ہے 9 کے میں کیونکہ 9 نام 81 کیمی بھی last میں 1 آتا ہے 9 نام 81 بھی last میں 1 اور ایک ایکن بھی 1 ٹھیک ہے دوستو کچھ یہاں سے hints ملنے والا ہے اب بچا 8 8 سے چھوٹا پون ورگ کون ہے 8 سے چھوٹا پون ورگ کون ہے 8 سے چھوٹا پون ورگ ہے 4 اور 4 کا کیا نکل کے آ جائے گا دوستو 2 اور یہاں بھی 2 لکھو یا تو ہم سمجھ گئے یا تو یہ 841 یا تو اس کا ورگمول 21 ہے یا 841 کا ورگمول 29 ہے لیکن exact ہے کون اس بات کا پتہ کرنے کے لیے یہ جو سنکھیا آپ نے 2 ورگمول نکالا 4 کا اس 2 کو اس سے اگلی سنکھیا ٹھیک ہے 3 سے گنا کرلو دوستو آیا 6 آیا 6 یہ جو 6 ہے یہ اس 8 سے چھوٹا ہے یہ 6 یہ اس 8 سے چھوٹا ہے اگر یہ گننفل دو سنکھیاوں کا گننفل اس سنکھیا سے چھوٹا آنے لگے تو بڑی سنکھیا آنسر اور یہ گننفل بڑا آنے لگے اس سے تو چھوٹی والی سنکھیا آنسر ٹھیک ہے اگل example میں دیکھتے ہیں last میں 6 دکھے آپ کو جب آپ کو last میں 6 دکھ جائے 2 سنکھیاوں کو underline کریں پہلے تو last میں 6 لکھ جائے تو دوستو کیا کریں گے 6 کے لیے 6 کس کس کے انکھ میں آتا ہے 1 تو 4 کے لیے آتا 6 اور 1 6 کے لیے آتا ہے 6 1 تو 4 چک 16 میں بھی انکھ 6 اور 6 سے 36 میں بھی انکھ 6 تو یعنی کہ کس کس کے لیے 2 سنبھاونایں بنتی ہیں 1 last میں 6 اور 1 last میں 4 یہ لگ دیا آپ نے اب آتا ہے دوستو 11 کی پاتھ کرتے ہیں اب بچہ ادھر 11 اب 11 سے چھوٹا پون ورگ بتانا 11 سے ایک دم چھوٹا پون ورگ 9 ٹھیک ہے دوستو کیا ہے 9 اور 9 کا ورگ مول کیا باہر آ جائے گا 9 کا ورگ مول آ جائے گا دوستو 3 باہر کتنا 3 ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آنی کہ 1156 کا جو ورگ مول ہے یا تو 34 ہے یا دوستو 36 ہے اب اس بات کا بھی پتہ کرنے کے لیے کیا کرو اس 3 کو جو ابھی 3 باہر نکالا ہے اس اگلی سنخیہ سے دوستو گنا کر دو تو 3 چوب 12 اب یہ جو 12 ہے اس 11 سے بڑا ہے تو چھوٹی والی سنخیہ انصر یعنی کہ سنخیہ کا ورگ مول 34 ہے آگے دیکھتے ہیں دوستو 1296 کو 1296 کو بھی ہمیں ورگ مول سے باہر نکالنا اب 96 کس کی سنخیہ کے لیے لگتا دوستو ایک 4 کے لیے اور ایک 6 کے لیے ٹھیک ہے پچھلے سوال کی طرح اب ٹھیک ہے دوستو دو سنخیہ کو انڈر لائن کیا اور 6 کے لیے دیکھا تو 4 لگا دیا 6 لگا دیا اب بچا 12 ٹھیک ہے دوستو 12 12 سے چھوٹی پون ورگ سنخیہ کونسی ہے 12 سے چھوٹی پون ورگ سنخیہ تو بھئی 9 ہے 4 چک 16 تو جاد ہے ایک سنخیہ اس سے اگلی پون ورگ 16 ہے تو 16 چھوٹی پون ورگ سنخیہ سوچنی ہے تو 9 ہے اور 9 کا دوستو کیا بہر آ جائے گا 3 بہر آ جائے گا اب آپ دیکھو گے کہ سر پچھلے سوال کی طرح اس 3 سے اگلی سنخیہ سے گنا کریں گے تو 3 چک 12 12 12 یہ تو برابر بیٹھ گیا نہ چھوٹا نہ بڑا تو آپ کو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں یہی ایک ماتر exception اپواد ہے جس میں آپ یہ چیز سنخیہ یہ جو آنسر ہے اگزیکٹ اس کے برابر آئے گا اور درواز ہر سنخیہ کا ورگمول نکالتے سمیں یا تو یہ اس سے بڑا بیٹھے گا یا اس سے چھوٹا ہوگا یا تو اس سے بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا تو یہ اپواد سمجھئے گا کہ 1296 یہ کیسی سنخیہ ہے کہ یہاں بھی 12 اور گننفل میں بھی 12 بیٹھے گا تو ٹھیک ہے دوستو یعنی کہ 1296 کا ورگمول کون ہے 36 ہے بس 36 کے لئے دہن رکھنا کہ دوستو 1296 کا ورگمول نکال کے 36 آتا ہے یا 36 کا ورگ 1296 ہے ادروایس جیسے میتھڑ چلتا رہا بیسی چلے گا چلیے اگلے سوال سے ابھیحas کرتے ہیں چار میں اگر اکہ دکھ جائے پہلے تو انڈرلائن کرنے دو ڈیجٹ کو اب چار دکھ جائے تو کس کس کے ورگ میں اکہ آتا ہے ایک تو دو کے ورگ میں کیونکہ دونی چار ہوتا ہے ایک دوستو ایک تو آٹھ کے ورگ میں 64 میں اکہ آتا آتا ہے اور دو کے ورگ میں ٹھیک دوستو یہ لگ دیا میں نے اب بچا میرا تہیس اب یہاں سے بچا دوستو تہیس اب تہیس سے چھوٹا پون ورگ کون ہے تہیس سے چھوٹا پون ورگ کون ہے دوستو تہیس سے چھوٹا پون ورگ ہے سول اور سول کا دوستو کیا بہر آئے گا دوستو چار سول کا بہر آئے دوستو چار بہر آئے گا تو آپ دیکھ رہے ہو یا تو تہیس چار کا ورگ مول چوال ہوگا یا تہیس چار کا ورگ مول اٹھ آلیس ہوگا لیکن اس کا پتا کیسے چلے بلکول ایک سکڑ اٹھ جانتو گئے آپ تہیس چھوٹا ورگ مول چار کو دوست اس سے اگلی سنکھیا پانس سے گنا کرو اور آیا بیس یہ بیس جو ہے گنا کر کے بیس آیا تہیس چھوٹا ہے نا تو سمجھو بڑی والی سنکھ آنسر یعنی کہ تہیس کے لئے اگر لاشٹ میں نو دکھ رہا ہو تو کس کے لئے ایک تو تین کے ورگ میں نو اور ایک ست 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 سمبھاو نا ہے ایک تو لکھو آپ تین اور ایک لکھو آپ نو ایک لکھو آپ سات کیا کہ دوستو ایک تو لکھیں گے آپ تین اور ایک لکھیں سات 5 یعنی کہ یا تو 32009 کا ورگ مول ترے پن ہے یا پھر 57 ہے لیکن ہے کون اس کا پتہ کرنے لیکن یہ 5 لکھو اور اس سے اگلی سنخیہ سے گناہ کر دو 5 30 یہ 30 بولو 32 سے چھوٹا ہے تو سمجھو بڑی والی سنخیہ آنسر سمجھ جلدی سے یہاں پر پر کرو دو سنخیہ کو ڈر لائن کر دیا 9 کو دیکھتے کہ 3 اور 7 7 7 7 7 7 7 6 46 46 46 46 46 46 46 46 6 اور دوستو یہاں بھی 6 یا تو یہ سنخیہ 4629 یا تو اس 46 یا 67 ہے اس کا پتہ کرنے کے لئے 6 کو اٹھاؤ اور 6 اگلی سنخیہ سے گناہ کرو دوستو آیا 42 42 42 بولو یہ 42 46 سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے چھوٹا ہے دوست اس کا مطلب بڑی والی سنخیہ آنسر یعنی 46 6 آگیا آئی آپ کو سمجھ میں آچھے سے چلیے گا 5 دیکھتے کہ کوئی ڈیوٹ نہیں 5 میں تو کوئی ہے نہیں دوستو 5 تو 5 کے لئے آتا بس خالی دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہیں 5 کے ورگ 25 25 25 5 5 ہے کوئی possibility دوسری نہیں ہے 5 25 5 لگ 56 چھوٹا پون ورگ بتاؤ کو انڈر لائن کر لیا ٹھیک ہے اور لاشٹ میں ایک آئیں دیکھا 9 9 کس کس کے لئے آتا دوستو 1 تو 3 کے لئے کیونکہ 3 تیا 9 1 آتا 7 کے لئے 7 سات ست تیو 809 کا ٹھیک ہے ورگ مول یاد تو 83 ہے یا پھر دوستو 87 ہے اب اس کا پتہ کیسے چلے دوستو پتہ کیسے چلے 8 کو اس سے اگلی سنخیہ 9 سے گنا کر لیں 8 9 72 یہ 72 بتاؤ دوستو 68 سے بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے تو چھوٹی والی سنخیہ ایک کے لیے اور ایک آتا 9 کے لیے دوستو 91 کا بھی ایک last میں اور ایک ایک کا بچا 98 98 98 سے چھوٹا پون ورگ بتاؤ 98 سے چھوٹا پون ورگ تو 98 سے چھوٹا پون ورگ 81 ہے 98 سے بڑا 100 دیکھو گے تو وہ زیادے ہو رہا 98 سے چھوٹا ورگ 81 جو 9 کا ہوتا ہے 98 سے چھوٹا پون ورگ 81 اور 81 کا ترنت کیا نکل کے آجائے دوستو 9 81 کا آجائے 9 یا تو یہ سنخیہ یا تو 9801 کا ورگ 99 ہے یا 99 اس کا پتہ کرنے کے لیے آپ اس 9 کو دوست اگلی سنخیہ سے گنا کر لو آگیا 9 90 تو بولو 90 اس سے چھوٹا آیا 98 سے چھوٹا ہی تو سمجھو بڑی والی سنخیہ آنسر ہے 9801 ورگ دیکھے تو آپ کو دوست باہر نکال نکال آگے دیکھو دوست چار کے لیے چار اکائنگ میں دیکھے تو چار آتا دو کے لیے کیونکہ دو دون چار ایک آتا ہے دوست آٹ کے لیے کیونکہ 8 64 ایک دو کے لیے اور ایک آٹ کے لیے دو اک بچا 125 بچا 125 125 سے چھوٹا پون ورگ بتائیے 121 111 121 121 سے چھوٹا پون ورگ ہے 121 121 کا نکال کے بھارا 11 11 نکال کے آ جائے گا دوستو 11 अब پتہ کیسے چلے 12 544 کا ورگ مول 111 128 ہے 111 اس سے اگلی سنکھی 12 سے گناہ کر دیں آیا 122 آیا 132 تو دیکھئے گا 132 تو 125 سے بڑا ہے اور جب گناہ بڑی آ جائے تو چھوٹی والی سنکھی آنسر ہوتی ہے تو اس کا ورگ مول 112 چلی ایک اور ابھی آنسر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو 15 129 دیکھتے کیسے آپ نے کیا لگا دیا 3 کے ورگ میں آتا ہے 9 دوستو اور 9 کس کے ورگ میں آتا ہے 7 کے کوئی 7 ست 10 ٹھیک ہے میتر اب بچا ادھر کتنے دو سنکھی کو انڈر لائن کر دیا تھا آپ نے 151 151 سے چھوٹا ورگ بتاؤ تیجی سے 151 سے چھوٹا پون ورگ بتاؤ 151 سے چھوٹا پون ورگ آپ کو 27 پتہ کرنے کے لیے 12 کو اگلی سنکھی 13 سے گناہ کر لیں دوستو کتنا آئے گا 12 36 کا 6 حاصل لگ 3 12 12 15 156 اب جو گناہ 156 آئی تو 151 سے بڑی ہے بڑی ہے تو چھوٹے وارے سنکھی آنسر ہو گئی ٹھیک ہے دوستو بہت اچھے سمجھ میں آ رہا آپ کو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا دوستو اور اس ویڈیو کو اپنے دوستو میں سیر بھی کر دینا پریج ٹھیک ہے اب بچتا ہے دوستو 24 1336 اب 36 سے بچا لاشت میں ایک آئین کیا دکھا دیرہا ہمیں آ گیا پندرہ ٹھیک دوستو کیا نکل کے آ گیا پندرہ یعنی کی یا تو 24 1336 کا ورگ 154 ہے یا پھر 156 ہے اس کا پتہ کرنے کے لیے اس پندرے کو جو بی نکال کر بہار اس سے اگلی سنخیہ سے گنا کر لو دوستو 15 6 90 کے 0 9 15 15 15 24 ٹھیک بتاؤ دوستو 240 243 سے کم ہے نا اور جب کم آگیا تو سمجھو بڑی سنخیہ آنسر اور ٹھیک دوستو بڑا آ جاتا تو چھوٹی والی سنخیہ آنسر ٹھیک ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی دوستو بہت اچھی لگی ٹھیک دوستو اچھے سنخیہ لیکی آپ بہت ساری سنخیہ وں کو ورگ مول دیکھتے ہی ٹھیک دوستو آپ اس کو کام کرنا سیکھ جاؤ گے بہت اچھے سے ٹھیک اور ایک بات اور ہو سکتی ہے کہ جیسے کبھی کبھی exam میں دوستو دو انکھ بات دسم لگاتے ہو کے بارے میں پورا سسٹم بتاؤں گا ایک ویڈیو اس پر میں ضرور بنا گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو اپنا خیال رکھئے گا شرکشت رہی گا سیف رہی گا دوستو بائی